اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو صفت مشبہ پر ہے صفت مشبہ یہ ہماری اسم مشتق کی آخری قسمیں اس سے پہلے ہم چھ قسمیں آل لیڈی پڑھ چکے ہیں اسم فائل اسم مفعول اسم ظرف اسم آلہ اسم تفضیل اسم مبالغہ اور یہ آخری ہے صفت مشبہ دیکھیں سب سے پہلے تعریف بیان کر لیتے ہیں صفت مشبہ کہتے کسے ہیں پہلے صفت کی تعریف کر لیتے ہیں کہ جس لفظ سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے گی وہ کیا ہے صفت ہے اور صفت مشبہ وہ صفت ہوگی جو مندرجہ زیل اوزان پہ آئے گی یہاں پر میں نیچے کچھ اوزان دوں گا کچھ وزن دوں گا تو اس وزن پر جو بھی صفت آئے گی وہ صفت مشبہ کہلائے گی اور یہ فیلے لازم سے بنتے ہیں صفت مشبہ کس سے بنائی جاتی ہے فیلے لازم سے بنائی جاتی ہے دیکھیں جیسے سعید المثال کے طور پر سعید نیک بخت کے معنی میں ہے احمر و سرخ کے معنی میں ہے تو ان کا جو ہم ماضی مظاہرے دیکھیں گے وہ ہمارا فیلے لازم نکلے گا تو فیلے لازم سے بنتی ہے اس کے ترجمے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے معنی پائے جاتے ہیں جو بھی صفت ہوگی وہ بلکل پائے داری کے ساتھ پائے جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ پائے جائے گی دیکھیں اس کو تھوڑا سا اور آسان ہم سمجھ لیتے ہیں اس کے عوضان سے اس کے کچھ وزن ہے مثال کے دو پر سب سے پہلا وزن ہے فعیلن فعیلن کے وزن پر جو بھی صفت آئے گی وہ صفت مشبہ کہلائے گی جیسے سعیدن کریمن بخیلن قصیرن سعیدن یا نیک بخت قریمن شریف بخیلن یعنی بخیل قصیرن چھوٹے کو بولتے ہیں تو پہلا وزن ہے فعیلن دیکھیں فعیلن کا وزن ہمارا اسم مبالغہ کا بھی تھا اس کے بارے میں میں انشاءاللہ ابھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ دونوں میں فرق کیسے کریں گے ابھی دیکھیں فعیلن کا وزن دیکھیں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے میں ایڈ کر دوں اور آپ کو جان کر دے دوں کہ اس وزن پر اسم فائل بھی آتے ہیں اسم فائل میں آپ کو کیا بتا چکا ہوں اس سے پہلے اسم فائل میں کہ اسم فائل فائلن کے وزن پر آتا ہے جیسے زربہ سے زاربن نصرہ سے ناصرن لیکن کیا ہوتا ہے فائلن کے وزن پر بھی اسم فائل آجاتے ہیں مثال کے طور پر باب کروما سے اسم فائل فائلن کے وزن پر نہیں آتا آپ باب کروما لے لو مثال کے طور پر خود کروما یا کروما ہی کو لے لو تو اس سے اس میں فائل فائلن کے وزن پر نہیں بنے گا جیسے قروبہ سے قاربن نہیں بنے گا قروبہ سے قاربن یا بعودہ سے باعدن نہیں بنے گا یا کرومہ سے قاربن نہیں بنے گا فائلن کے وزن پر بلکہ فعیلن کے وزن پر آتا ہے تو قروبہ سے کیا بنے گا اس میں فائل قریبن اور اسی طرح کرومہ سے قریبن اور اسی طرح بعودہ سے بعیدن دوسرا وزن ہوگی ہمارا فعولن جیسے وقورن تو فعول کا وزن بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمارا صفت مشبہ کا ایک وزن ہوتا ہے اسی طرح نمبر تین جیسے وقورن عزت والا نمبر تین ہے فعلانو تعبانو فعلانو جیسے تعبانو یہ بھی ہمارا ایک وزن کیا ہے صفت مشبہ کا ہے تو اس وزن پر جو بھی آئے گا وہ ہماری کیا ہوگی صفت مشبہ کہہ رہ جائے گی ایک وزن ہے ہمارا چوتھا فعیلن بغیر یا کے جیسے حذیرن حذیرن کا مطلب ڈرنے والا چوکن نہ رہنے والا قلقن پریشان پریشان کے معنی میں تو یہ بھی کیا ہے ہماری یہ صفت مشبہ ہے تو چار وزن ہوئے پانچوا وزن دیکھیں بہت امپورٹنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس سبق میں یہی ہے پانچوا وہ کیا ہے افعلو کے وزن پر افعلو کے وزن پر بھی کیا آتی ہے صفت مشبہ آتی ہے لیکن بہت آسان ہے پیچاننا کہ اس وزن پر کچھ ہی صفات آئیں گی ہم نے لکھا ہے لیکن اس وزن پر صرف رنگ اور انسان کا ہلیہ یا ایب بتایا جاتا ہے مطلب انسان کا کلر بتانا ہو یا انسان کا ہلیہ بتانا ہو کہ وہ کیسا ہے اندھالولا لنگڑا کیسا ہے یا ہلیہ بتانا ہو تو وہ سب افعلو کے وزن پر آئیں گی فعلون فعلانو فعلون کے وزن پر کچھ نہیں آئے گا احمرو سرخ کو بولتے ہیں دیکھیں احمرو افعلو کا وزن ہے احورو احورو بولتے ہیں جس کی آنکھ کالی ہو اب دیکھیں اس میں ہلیہ بتایا جا رہا ہے نا انسان کا کہ انسان کی آنکھ کالی ہو جس کو اس کو احور بولتے ہیں اب دیکھیں یہ افعلو کا وزن ہو گیا یہاں پر دیکھو ایک چیز اور ایڑ کر لو کہ افعلو جو ہے اس وزن پر جو بھی آئے گا اس کی تصنیہ اور جمع کیا ہیں فکس ہیں ان سب کی جو میں نے پیچھے بتایا ان کی جمع فکس نہیں ہے کہ ان کی جمع اسی وزن پر آئے گی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ افعلو کی جمع اور مونس کیا ہیں فکس ہیں افعلو کے وزن پر جو بھی کلر آئیں گے یا انسانوں کا عیب جس لفظ سے بتایا جائے گا تو اس کی مونس بھی فکس ایک دم اور اس کی جمع بھی فکس ہے یہاں پر دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے دیکھیں لیکن اس وزن کی مونس اور مونس تصنیہ اور جمع وغیرہ سب کیا ہیں فکس ہیں مثال کے تو افعلو یہ ہمارا واحد مذکر کا ہمارا سیغہ ہوا گیا تو جیسے احمرو اسودو ابکمو اسممو اعما اسممو اصل میں اسممو تھا دو میم تھے ان دونوں کو ایک رہا کر دیا تو دیکھیں سب افعلو کا وزن ہی ہے احمرو اسودو تو دیکھو اس کی تصنیہ تو سمپل ہے علی فرنون سے تصنیہ بن جاتی ہے افعلانی احمرانی اسودانی ابکمانی اسممانی اعمیانی لیکن اس کی جو جمع ہے فعلن کے وزن پر فعلن جیسے احمرو سے احمرو کی جمع کیا ہے حمرن اسودو کی جمع کیا ہے سودن ابکمو کی جمع کیا ہے بکمان دیکھو فعلن کے وزن پر آئے یعنی پہلے حرف پر پیش رہے گا دوسرا ہمارا مجزوم رہے گا اس پر جو ہے سکون رہے گا فعلن حمرن سودن بکمان سمون سودن مطلب کالے سودن کالے حمرن لال قرآن کریم کے اندر آنا ہے وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ عَلْوَانُهَا وَغَرَابِبُ سُود دیکھو سود وہاں پر بھی جمع آیا ہے وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ عَلْوَانُهَا حُمرٌ بھی آیا ہے وہاں پر اور دیکھیں اب دیکھیں اس کی مونس بلکل شکس ہے یعنی احمرو یہ دیکھیں مذکر کا سی غیوز ہوتا ہے احمر کیا ہے ہمارا مذکر اکثر لوگ کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ احمر مذکر ہے تو اس کا مونس کچھ ہونے آئے گا دیکھیں اس کا مونس الگ آتا ہے اس کا مونس آئے گا ہمارا فعلاؤ کے وزن پر تو احمرو کا مونس کیا ہو جائے گا حمراؤ اسودoon کا مونس کیا ہو جائے گا سوداؤ مثال کے طور پر ہمیں یہاں کہناہو زید کیا ہے کالہ ہے تو زیدن اسودو ہم یہاں پر کہہ دیں گے فاطمہ کالی ہے تو فاطمتو یہاں پر اب اسودو نہیں آئے گا اب یہاں پر سعوداؤ آئے گا فاتمت سعوداؤ فاتمہ کالی ہے کیونکہ سعودہ اس کا مونس ہے تو فعلاؤ کے وزن پر جو یہ مونس آتا ہے فعلاؤ بکماؤ سماؤ عمیاؤ اب دیکھیں اس کا تصنیہ کیسے بنتا ہے فعلاؤ کا تصنیہ تو حمراؤ کا تصنیہ تھوڑا سا الگ بنے گا یعنی فعلاؤانی کے وزن پر یہ وانی وہ علی زبر وانی ہے گا تو حمراؤانی سعوداؤانی بکماؤانی اور دیکھیں اس کی جمع مونس کی جمع بلکل سیم رہے گی جس طرح مذکر کی جمع تھی دیکھو فعلن تو مونس کی بھی جمع کیا رہے گی وہ بھی فعلن کے وزن پر ہی رہے گی تو دونوں کی جمع سیم آتی ہے مثال کے طور پر اگر ہمیں کہنا ہو یہاں پر کہ کالے آدمی تو رجالن سودن کالے آدمی اور اگر ہمیں کہنا ہو کالی عورتیں یا کالی لڑکیاں جیسے نساؤن لڑکیاں عورتیں اور سودن تو یہاں پر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا کیونکہ سودن مذکر کے لئے بھی استعمال بتا ہے اور مونس کے لئے بھی دونوں کی یہ جمع آتی ہے دیکھئے تو یہ ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا بکمون جمع ہیں اور سمون بھی عمیون بھی جمع ہیں قرآن کریم کے اندر دیکھئے تینوں آئے ہیں سمون بکمون عمیون فهم لا یرجعون تینوں آئے ہیں اب دیکھئے ایک اور مثال کے ساتھوں پر احور کو لیلجی دیکھو یہ واحد مذکر تسنیہ مذکر اور جمع مذکر اس کا مونس کیا بنے گا دیکھو حوراؤ واحد مونس فالاؤ کے وزن پر دیکھو کالی آنکھ والی عورتیں دیکھو حور بول دے نا جنت میں حور ملے گی اب حور وہ کوئی نام نہیں ہے حور بلکہ وہ صفت ہے کہ حورن وہ کالی آنکھ والی ہوں گی وحورن عین قرآن کریم کے اندر آیا ہے عین بھی کیا ہے وہ عین بھی جمع ہے آینو عیناؤ عین یعنی بڑی بڑی آنکھ والی کو بولتے ہیں تو وحورن عین اور بڑی بڑی آنکھ والی کالی آنکھ والی عورتیں ہوں گی دیکھو یہ حورن وہی سے نکلائے اب دیکھو یہاں پر ایک چیزو اور سمجھ لیے کہ یہی وزن ہم نے اس میں تفضیل کا بھی بتایا ہے یہ جو افعالو کا وزن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پانچوہ وزن عفعالو ہے یہی آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پیچھے سے پڑھتے آئیے تو عفعالو کا وزن میں نے آپ کو اس میں تفضیل کا بھی بتا رکھا ہے جیسے اصغر اکبر تو اب دیکھو کیسے پیچان کریں گے یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہی وزن ہم نے اس میں تفضیل کا بھی بتایا ہے لیکن اس کی جمع اور موننس الگ آتی ہے اس میں تفضیل کی جمع اور موننس الگ آتی ہے دیکھو وہ یہ تھی دو جمع تھی اس کی دیکھو دو آ رہی تھی اور یہاں پر جو افعل ہوئے صفت مشبہ والا اس کی جمع فعلن کے وزن پر آ رہی ہے حمرن کے وزن پر اور وہاں پر اس میں تفضیل کی موننس فعلہ فعلیان فعلیات فعلن تو اس وزن پر آ رہی تھی جیسے افضل افضلانی افضلو نافاضلو لیکن صفت مشبہ میں کیا ہو رہا ہے احمرو احمرانی احمرونا نہیں ہو رہا ہے بلکہ حمرن کیونکہ یہ صفت مشبہ ہے اب دیکھو آسان سی پہچان کیا ہے لیکن بس بلکل آسان سی پہچانے کہ اگر اس وزن پر آنے والے اسم کے معنی رنگ یا حلیے یا عیب کے ہوں گے اگر افضلو کے وزن پر آنے والے لفظ کے معنی رنگ کے پائے جائیں گے یا عیب کے پائے جائیں گے یا حلیے کے پائے جائیں گے تو وہ صفت مشبہ ہو جائے گا افضلو افضلانی فعلن یعنی احمرو احمرانی حمرن اس وزن پر آ جائے گا جیسے اب کمو اسودو تو ایک سے حلیے کے معنی پائے جا رہے ہیں اب کمو یعنی گونگا اور اسودو کالا اس سے کلر کے معنی پائے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے صفت مشبہ ہو گئے اور اگر نوغرمل معنی ہوں گے تو اس میں تفضیل جیسے اکبرو اسغرو چھوٹا بڑا اس سے تو کوئی حلیہ یا پھر کوئی رنگ نہیں پتا چلنا ہے تو پھر یہ ہمارا اسمیں تفضیل ہو جائے گا اب اکبرو کی جمع وئی اکبرو اکبرانی اکبرون اکابر اکابر کے وزن پر آئے گی اب دیکھئے ایک اور چیزیں اسی طرح فعیلن کا وزن اسم مبالغہ کا بھی ہم نے بتایا تھا دیکھو سب سے پہلا وزن میں نے آپ کو فعیلن بتایا نا سعیدن جیسے بدبخت سوری نیک بخت فعیلن کریمن اب یہی وزن میں نے اسم مبالغہ کا بھی بتایا تھا تو کیسے پہچانیں گے کہ یہ لفظ اسم مبالغہ ہے یا پھر صفت مشبہ ہے دیکھو اس کو آپ دیکھ لیجئے اسی طرح فعیلن کا وزن اسم مبالغہ کا بھی ہم نے بتایا تھا جیسے علیمن رحیمن کہ بہت جاننے والا بہت رحم کرنے والا تو اب کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم مبالغہ ہے یا پھر صفت مشبہ ہے تو دیکھو قائدہ یہاں پر میں نے کچھ قائدے لکھ دیا ہے صفت مشبہ فعل لازم سے بنتی ہے ایک تو پہچان یہ کہ فعل لازم سے کیا ہوگی صفت مشبہ بنتی ہے اور اسم مبالغہ کس سے بنے گا یہ دونوں سے بن جاتا ہے اسم مبالغہ دونوں سے بن جائے گا اللہ کی صفات مبالغہ ہیں اللہ کی جتنی صفتیں ہیں جتنی بھی صفات ہوں گے وہ سب کیا ہوں گی اسم مبالغہ ہوں گی اور انسانوں کی صفات کیا ہوں گی وہ صفت مشبہ ہوں گی جیسے جمیل انسان کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ صفت مشبہ ہے ٹھیک ہے لیکن علیم رحیم یہ اللہ کے لئے یوز ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْئِنَ عَلِيم آتا ہے قرآن میں علیم یا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم رحیم آتا ہے تو اللہ کے لئے جو یوز ہے وہ صفت وہ ہماری کیا ہے اس میں مبالغہ ہے ایک اور قائدہ ہے کہ مبالغے میں بہت زیادہ کا ترجمہ ہوتا ہے آپ جو ہے اس کے معنی دیکھیں اگر اس کے معنی میں بہت زیادہ کا ترجمہ پائے جا رہا ہے تو کیا ہوگا وہ مبالغہ ہوگا صفت مشبہ میں بہت زیادہ کا ترجمہ نہیں ہوتا جیسے جمیل ان کے معنی کیا ہوتے ہیں صرف خوبصورت کے ہی تو ہوتے ہیں یا بہت خوبصورت کے ہوتے ہیں صرف خوبصورت کے ہوتے ہیں بھئی خوبصورت بہت خوبصورت کے نہ ہو تو جمیل ان جدن ہمیں جو ہے کہنا ہوتا ہے تو جمیل ان صرف خوبصورت کے معنی تو اس کے معنی کیا ہوا یہ صفت مشبہ ہوئی مبالغہ نہیں ہوا مبالغے میں کیا ہوتا ہے جیسے علیم بہت جاننے والا سمیع بہت سننے والا رحیم بہت رحم کرنے والا تو یہ فرق ہے اب دیکھیں صفت مشبہ کا بیان اور بھی تفسیلی ہے لیکن ابھی صرف اتنی چیزیں یاد رکھ کے باقی بیان انشاءاللہ آگیا جائے گا کچھ اور اوزان ہوتے ہیں میں نے یہاں پر آپ کو تھوڑے سے اوزان بتائیں صرف آپ اس کو سمجھیں اس کے اندر خاص طور سے افعلو کا وزن آپ کو سمجھنا ہے کہ جتنے بھی رنگوں کے نام ہوں گے وہ سب صفت مشبہ ہوں گے ان رنگوں کی جو مونس آئے گی وہ بالکل الگ آئے گی فعلاؤ کے وزن پر وہ اس کی مونس فکس ہے احمرو کے حمراؤ اور جمع دونوں کی سیم ہے حمرو اور فعلو کے وزن پر اگر اس کے اندر کچھ چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہمارے ہوگی وہ صفت مشبہ وہ ہم نے جتنے بھی اسماء مشتقات پڑے ہیں ان سب کی انشاءاللہ پریکٹس پر ہوگی تو آج کی ویڈیو پر سیتنا انشاءاللہ ملتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ